بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عامر کریم بلوچ ویلکم ٹو مائی بلوچی ٹیوب چینل آپ سب لوگوں کو بہت بہت خوش آمدید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آتے ہو ویڈیوز دیکھتے ہو اور چینل کو لازم سے سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا تاکہ آگے سے کسی اور کو بھی یہ انفرمیشن مل سکے اچھا ویسے تو ہم بلوچستان کی ہیسٹری کو کو ڈے بائی ڈے ڈسکرائب کرتے ہیں یا ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن ڈسکرائب کرتے ہیں کچھ واقعات یا کچھ کریکٹر کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو ان کریکٹروں میں سے آج ایک بک کا حوالہ دے کر اس کے بہاب پہ ہم بلوچستان کے کچھ ہسٹری کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بلوچ تاریخ کی قدیم شخصیت یا ایک بک کا نام ہے تو اس میں میں میر بلوچ کان نوشروانی میر بلوچ کان نوشروانی کی ہسٹری کو اور انیسوی صدی جو تا اس میں کیا ہوا کیسے معاملات پیش آئے وہ سارا چیز آج اسی میں ڈسکرائب ہونے والا ہے اور اس ویڈیو کو میں دو فارٹ میں کروں گا پہلے پارٹ ون اپلوڈ ہوگا پہلے دوسرے یا تیسرے دن پارٹ ٹو اپلوڈ کر دوں گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں میر بلوچ کان نوشروانی انیسوی صدی بلوچستان کی تاریخ کے ایک انتہائی اور اشاب و علمیات صدی تھی اس صدی کے دوران ایسے ایسے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے بلوچ قوم اور ان کے وطن کو شدید نبسانات اٹھانے پڑے برطانیوں مداقلت درپیشی سادشیں بیرونی اور گیر بلوچ سرکری احکام کی کلات کے معاملات میں مداقلت قوانین کی نائلی افغانستان پر برطانی عملہ اور کلات پر انگریزوں کی پوجھ کشی درپ کان کی شہادت میر نصرکن دنکی کی ناغانی موت معاہدے کے ذریعے کانف کلات کو اس کی ریاست سے محرم کرنے کی انگریزی سادشیں بلوچ قبال اور کانف کلات میر خدایداد کی مابین تویلی خانہ جنگی کانف کلات اور بلو سرداروں کا انگریز نمائندہ سنڈمن کے سامنے سر اتحاد خم کرنا گولڈن سمیت لائن اور ڈیورین لائن کے ذریعے بلوستان کی تقسیم ڈیورین لائن یہ بولتے ہیں بلوستان کی تقسیم کدائیداد کی کان کی گرفتاری اور مختلف اوقات میں بلوستان میں گیر مذہبی بغاوتیں ایسے واقعات تھے جن کی وجہ سے بلوستان کی انیسوی صدی اسوی کی تاریخ کا ہر سپاہ خون حالودہ ہوا جہاں بلوستان کی انیسوی صدی اسوی کی تاریخ کا دکھ بری ہے تو دوسری طرف اس صدی کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں بلوستان کی اکثری کرداروں نے بڑی تعداد میں مضامنات کا راستہ اکتیار کر کے بلوستان کی تاریخ میں اپنا نام رکم کروایا بلوستان کی تاریخی خطب اور بلوستان کی تاریخ سے متعلق کتابوں میں کافی مواد دستیاب ہیں جن سے ان کی انگریزوں کے کلاب کی جانے والی طویل کوششیں اور قربانیاں پر کافی روشنی پڑی ہے بلوستان اور بلکل اس مکران کا ہر باشندے کے بارے میں جانتا ہے کیونکہ شہید میر میراب خان بلوست نوشروانی انگریزوں کے کلاب لڑی جانے والی مشہور لڑائی جنگ گو کے پروش مکران کا مرکزی کردار اور ایرو تھا جنہوں نے اپنے بیس ساتھیوں سمیت اس جنگ میں انگریزوں کے کلاب لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا مختلف تاریخی شہادتوں کے مطابق مکران کے تاریخ کا اہم کردار واقعات میں جنگ گو پروش بڑی اہمیت کے عامل ہیں کہ جول ایٹی نائٹی ایٹ میں انگریزوں اور مکران کے مقامی باشندے مقامی باشندوں کے مابین گو پروش گو پروش کے مقام پر لڑی گئی اور اسی نام سے شہریت ملی اس جنگ کی قیادت کولوا کے آکم میر بلوچ کان نوشروانی اور کیج کے آکم میر بیان گیچکی کے ساتھ زیادے میر میراب خان گیچکی کر رہے تھے اس جنگ کی وجوہت کیا تھے جن کی وجہ سے مکران کے قبال برطانیہ کے کلاب اتیار اٹھانے پر مجبور ہوئی اور ان وجوہت اور مکران کے اس دورے آلات کا تذکرہ ضروری ہے تاکہ جنگ کی اصل وجہ سامنے آسکے انگریز اس جنگ کے اہم تیرین اور مرکزی کردار میر بلوچ کان نوشروانی کے بارے میں منفی قیالات کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں ڈاکو اور شہر بسوں جیسے بیکار سے الفازوں سے نوازتے تھے جبکہ بلوچ شاعر اور نشو نگار نے انہیں ایک بلند مرتبہ قومی ایرو لہذا کہا ہے لہذا ضروری ہے کہ جنگ واقعات کے بیان کرنے سے قبل اس جنگ کی وجوہت اور مرکزی کرداروں کا جائزہ لیا جائے برطانی سرکاری ریکارڈ میں اسے اہم تیری جنگ اور واقعات کے تفصیلی ملتی ہے یہاں ان وجوہت و اسباب کا مقتصر تذکرہ کیا جا رہا ہے آگا میر نصیر خان احمد زئی کمرانی جنگ گوپروش اور مکران میں ادام و استقام کی وجوہت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نواب بائی خان کیج کا سردر زویب المرڈ ہو چکا تھا کے علاقے میں امن بحال رکھ سکے میر شادت گچکی کو گورنر کیج کا ایک انگریز اپسٹر مول کو زکمی کرنے کے بعد فرار ہو کر ایرانی بلوستان میں پناہ گزین تھا اور کیج کے علاقے میں لوٹ مار اور دیگر ذرائع سے بیچے نہیں پلا رہا تھا اگرچہ میر عبدالکریم گچکی کو میر شادت شادت کے بجائے گورنر نائب مکرر کیا گیا تھا مگر وہ لوگوں کو قابو کرنے میں رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے ایرانی سرحد پر رند بلوچ قبالیوں نے میر قدائداد کان کی معوزلی اور نظربندی کے بعد انگریزی حکومت کے اقتدار کو چیلنج کیا تھا چنانچہ مکران میں جا بجا کسی نہ کسی بہانے سے زیادہ باہ سر اور دلیر اپراد میں انگریزوں حکومت کے قلاب آگاوت کا جذبہ ابرنے لگا برطانوی حکومت کے نمائندوں نے بلوستان میں متہین تھے کچھ ایسے اقدامات مکران میں کیے جن کی وجہ سے آلات سے بڑی تیزی سے ایک بڑی جنگ کی جانے بڑھنے لگی منصف مکران کے ان آلات اور انگریزوی اقدامات کے بارے میں تفصیلی بیان دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میر شیر محمد گچکی ناصر آباد کے قلعے پر اپنا حق جتلاتا تھا لیکن دوسری طرف میر محراب خان گچکی بھی اس قلعے کو ملکیت کا دعویدار تھا ایٹی نائنٹی اسوی میں انگریزی حکومت کے نمائندے نے جو مکران میں تھا ناصر آباد کے علاقے کے سامنے کیمپ لگا کر اس تنازے کے پیسلے کرنے کی کوشش کی لیکن میر شیر محمد نے اسے کوئی اہمیت نہیں دیا اور اس کیمپ پر گولی برسا کر اسے واپس اٹا دیا ایٹی نائنٹی اسوی میں سنڈمنٹ نے قلعے پر قبضہ کر کے اس شرط پر میر محراب گچکی کے حوالے کر دیا کہ وہ سو روپے سالانہ میر سالانہ شیر محمد گچکی کو باتور ازوانہ دیا جائے گا ایٹی نائنٹی ٹو میں میر شیر محمد گچکی نے سنڈمنٹ کی پیسلے کو بلائی تھاک رکھ کر میر محراب خان سے قلعے کے لیے تیرہ سو روپے سالانہ کا مطالبہ کر دیا میر محراب خان نے انکار کر دیا میر شیر محمد نے پانچ دسمبر ایٹی نائنٹی ٹو کو عملہ کر کے قلعے پر قبضہ کیا اور میر محراب خان گچکی کو وہاں سے نکال دیا دوسری طرف میر محمد عصن گچکی کی جو سامی باشندہ تھا پنجگور کا سرداری کا دعویدار بنا اور میر بلوچ خان نوشروانی کے ساتھ مل کر پنجگور اور اس کے مسافت پر عملہ آور ہوا اور دونوں نے مل کر خوب تباہی مچھا دیا میر خدایداد خان کی مضاولی اور میر محمود خان کی کھلات کے تخت پر بیٹنے سے بلوچتان بر میں آلات نے سنگین صورت اکتیار کر لی اور تمام علاقوں جلاوان سراوان اور مکران میں بغاوت کی آگ بڑک اٹھی قبال کی ان چھوٹی چھوٹی بغاوتوں کے بجائے تدبیر اور افعام تفہیم سے آل کرنے کے میر محمود خان نے انتہائی ساتھ اقدامات اٹھائے اور انتہائی گیر دارشمندہ کا ثبوت دیا ان کے مظالم لوگوں سے صحیح نہیں جا رہے تھے اور وہ کسی رہبر اور رینما کے منتظر تھے جو انہیں اس دور نظام سے نجات دلائے میر محمود خان نے انگریز نمائندوں کے ساتھ مل کر اٹھائرہ اکتوبر ایٹی نائنٹی پائٹ میں مکران کا دورہ کیا اور درجہ زیر اقدامات کیا میر بلوچکان نوشہ روانی کو ناک کے علاقے سے باہر نکل کر کلے پر قبضہ کیا میر شیر محمود کو ناصرباد کے علاقے سے نکل کر کلے پر قبضہ ہو گیا مکران کا نظام حکومت کو خاطر خواہ طور پر چلانے کے لیے ایک ناظرم اللہ حکومت کا اہد عہدہ امیر ریاست بلوستان کے نام سے قائم کیا اور اس دیوان ایدورس نامی ایک سرکاری ملازم کو افسر مکرر کیا ناصرباد کے مقام پر ایک جرگہ منتقل کیا جس نے ناصرباد کے قلے کو اس شرط پر میر شیر محمود کے عوالے کرنے کی سپارش کی کہ میر شیر محمود اس کے عوض میں مبلک سو روپے سالانہ میر میرا کان گیچکی کو دیا کرے گا مگر میر شیر محمود نے جرگے کی رائے کو مانے سے انکار کر دیا میر محمود عمر نوشروانی کو کولوہ کا آکے مقرب کیا گیا قیام آمن کے لیے مکران میں ایک پوجی دستہ رکھنے کی منظوری دے دی گئی جس کے بازان مکران کا لیور کھوڑ کا نام دیا گیا مکران کے پوجھ سے قلعہ ناصرباد میں پچھتر قلعہ پنجگور میں پچاس قلعہ ناگ میں بیس سپائی حفاظتی کے لیے منتہین کیا گیا ان کے علاوہ ناظم الحکومت مکران کو بیس اونٹوں سواری سے ایک حفاظتی دستہ بھی دیا گیا اچھا اس کے دوسرا بات ہم فادر اپلوڈ کر لیں گے اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل پر سبسکرائب کریں ویڈیو لمبا ہونے والے تینکیو اللہ آپ اس دعاوں میں ضروری ہے موسیقی